اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد معجز ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم امام علی نقی علیہ السلام کی یوم ولادت پر اس پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنے آقا اور مولا حضرت امام اصر اجل اللہ تعالی فرجو شریف کی خدمت میں امام کی ولادت کی مبارک بات اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی آج کی مبارک موقع کی مبارک بات پیش کرتے ہیں آئی ناظرین ہم گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان عدیب الہندی صاحب قبرہ سلام علیکم آقا علیکم السلام ورحمت اللہ آقا بہت بہت مبارک ہو آج کی اس خوبصورت گھڑی میں جو کہ ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں پہلا سوال جائے کہ جب ہم حضور سرور کائنات کی حدیث کی طرف رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب وہ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ العلم و علی بابہ تو مولا کائنات نہ صرف کیونکہ علم کے باب ہر ایک امام ہے تو ہم کس طریقے سے امام علی نقی علیہ السلام کی علمی کردار کو پوری دنیا تک کیسے پھیلا سکتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین آپ کی خدمت میں تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے امام عصر رجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کے جد کی بلادت با سعادت کی تبریخ پیش کرتے ہیں اور امام علی نقی علیہ السلام کی علمی زندگی کا جہاں تک سوال ہے ہر امام اپنے آپ میں اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہے بے شکر یعنی جس زمانے میں اس کی امامت ہوگی یعنی ان کا وجود ظاہری اس دنیا میں ہوگا وہ اپنے زمانے کے تمام عالموں میں حفظل ہوں گے بے شکر کیونکہ کوئی بھی ان سے زیادہ اگر علم رکھتا ہے تو پھر وہ امامت کے اوپر ایک حرف آ جائے گا کہ وہ اس سے زیادہ علم کیسے رکھ سکتا ہے جبکہ یہ امام ہے لہٰذا وہ اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہوگا اور یہ صرف ایک عقیدہ نہیں ہے عقیدہ اپنی جنہاں پر ہے یہ علمی طور سے تاریخی طور سے بالکل ثابت چیز ہے یعنی امام علی نقی علیہ السلام جس وقت منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں سب جانتے ہیں کہ امام آٹھ سال کے تھے خود یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ تھا تشیعوں کے لیے کہ آٹھ سال کا امام ہے ان کا لیکن چونکہ آپ سے پہلے آپ کے والد ماجد امام محمد تقی علیہ السلام بھی نو برس کی عمر میں امام بنے تھے لہٰذا تقریبا شیعہ تیار ہو گئے تھے اپنے ذہنی اعتبار سے کہ ایک کم سن فرد بھی امام ہو سکتا ہے اور اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن بہرحال دشمنوں کو ایک بڑا مسئلہ تھا دشمنوں کے لیے موقع فرام تھا کہ وہ تانہ کشی کریں اور تانہ دیں کہ تمہارا امام ابھی ایک مثلا سال کے دور پر بچہ ہے لیکن جب سامنے آئے اور لوگوں نے دیکھا اور آپ کی علمی مناظرے کو دیکھا اور علمی گفتگو کو دیکھا تو پھر دھیرے دھیرے ان کے لیے واضح ہو گیا کہ یہ کوئی عام معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ آل محمد کے گھرانے کا خدا کا منصوب شدہ امام ہے اور خدا کی طرف سے عطا کردہ علم کے وارث ہے اور وہ علم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو دیا گیا اسی علم کا وارث ہے یہ شخص یہ تو آٹھ سال کی عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لہٰذا بلکل یہی ذہنیت کہ یہ آٹھ سال جب امام محمد تقی کو معتسم نے اپنے پاس سامرہ بلایا تھا تو امام علی نقی چھوٹے تھے چھ سال کے تھے اس وقت تو اس وقت مدینہ میں رہ گئے تھے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنی والدہ کے ساتھ تو تو معتسم کو خبر ہوئی کہ امام کا ایک بچہ جو ہے چھ سال کا وہ مدینہ میں ہی ہے تو اس نے ایک پلاننگ کی اپنے حساب سے چونکہ ایک بادشاہ ہے اور اس کو معلوم ہے کہ مجھے سب سے بڑا خطرہ کس سے ہو سکتا ہے میری حکومت کو علمی حوالے سے اور ان کے چاہنے والوں کے حوالے سے یہی لوگ سب سے بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں لہٰذا نوے امام کو تو اپنے پاس بلا لیا نظر بند کر دیا لیکن دسویں امام کے اوپر یہ رہا کہ آخر ان کا وارث یہی بنے گا تو اس نے ایک اپنے حساب سے ایک سوچی سمجھی سیاسی چال یہ چلی کہ اس نے مدینہ کے گورنر کو باقاعدہ خط لکھا اور ایک قاسد کو بھیجا ایک سپیشل انوائی کو بھیجا کہ جس کی معموریت صرف یہ تھی کہ وہ مدینہ جائے اور مدینہ میں ایک ایسے شخص کی تلاش کرے جو علم و فضل میں سب سے زیادہ ہو اور دشمن اہل بیت ہو یعنی علم بھی رکھتا ہو اور دشمن اہل بیت ہو اور اس کو معمور کیا جائے کہ وہ اس چھے برس کے بچے کی اوپر مسلط ہو جائے اور اس کی پرورش کرے ان کی ذہن کے حساب سے کی پرورش کرے تاکہ یہ ہمارے حساب سے اور دشمن اہل بیت کے حساب سے باہر لائے جائے تو ایک سیاسی اس نے ایک چال چلی لہٰذا وہ شخص وہاں سے بغداد ہو علماء سے اس نے گفتگو کی اور باتیں کی اور سب سے انٹرین اگر ایک سوال میرا بہت تیزی سے بہت الحمدللہ گفتگو سائی چھلی لیکن میرا سوال اس بیچ میں آ گیا ذہن میں کہ کیا امام کی تربیت اور تعلیم کیا کوئی غیر معصوم دے سکتا ہے بالکل نہیں دے سکتا اسی لئے میں اس کی طرف اشارہ کر وہ اپنے حساب سے سوچ رہے تھے کہ ہم اس چھے برس کے بچے کوئی تعلیم و تربیت دیں گے تاکہ یہ ہمارے کام کا فرد بن جائے جیسے کہ بہت سی حکومتوں کی سازش ہوتی ہے لیکن وہ اس بات سے غافل تھے کہ خدا کا نمائندہ کسی سے علم حاصل نہیں کرتا معصوم صرف معصوم کے ذریعے سے ہی علم حاصل کرتا ہے جو حموز امامت کا طریقہ ہے لیکن وہ اپنے حساب سے اپنے خیدے کے حساب سے سوچ رہا تھا اس کے حساب سے تو یہ معصوم نہیں تھا اگر امام معصوم مان رہا ہوتا تو پھر خلافت کو ایکسپٹ کرتا لہٰذا اس نے اس کام کے لئے ایک شخص کو بھیجا تاکہ اپنے گمان میں ایک ایسے شخص کی تربیت کرے جو کل ان کے کام آئے جبکہ وہ اس خانوادے کا فرد ہوگا اور مورد احترام ہوگا ان لوگوں کے لہٰذا ایک شخص کو بھیجا گیا اور اس نے مدینے میں آ کر یہ کام شروع کیا علماء سے گفتگو کی دشمنترین افراد کا انتخاب کرنے کے بعد اور اس میں علماء اور علم کے لحاظ سے سب سے زیادہ پڑھے لکھے شخص کے انتخاب ایک شخص تھا جس کا نام تھا جنائیدی بہت بڑا عالم تھا مدینے کا اور دشمن اہل بید بھی تھا اس کا انتخاب کیا چونکہ حکومت کا معاملہ ہے لہذا معامور کر دیا گیا کہ حتما امام علی نقی علیہ السلام اس کے درس میں شرکت کریں گے یا ان کے گھر یہ جائے گا اور تعلیم کا سلسلہ اس کے ذریعے سے ہوگا اپنے حساب سے حکومت کا حکم ہے کوئی کچھ اس میں کر نہیں سکتا لہذا یہ معاملہ شروع ہو گیا کچھ دن بعد لوگوں نے جنائیدی سے پوچھا کہ تمہارے شاگرد کا کیا حال ہے یا وہ بچہ جس کا تم پڑھانے جاتے ہو اس کا کیا حال ہے اپنی زبان میں شاگرد ہونا ہمارے عقیدے کے حساب سے وہ شاگرد امام کسی کے شاگرد نہیں ہو سکتے نہ یہ ان کا استاد ہو سکتا اور اس کا اعتراب بتا رہا ہے جنائیدی نے کہا بچہ تم اس کو بچہ کہہ رہے ہو میں اس سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں وہ سو مسئلے بیان کر دیتا ہے جزاک اللہ میں اس سے کہتا ہوں قرآن کی کوئی آیت پڑھ ہو درس میں داخل ہونے سے پہلے وہ پوچھتا ہے قرآن کے کس حصے کی کون سی آیت میں پڑھوں اور پورے پورے سورے جو سختری مجھے لگتا ہے سورے جن کو یاد کرنا سخت ہے میں اسے پوچھتا ہوں وہ نہ صرف یہ سوروں کی تلاوت کر دیتا ہے بلکہ اس کی تفسیر بھی میرے سامنے بیان کر دیتا ہے وہ میرا استاد نہیں ہے یہ تمہیں گمان ہو رہا ہے میں اس کا شاگرد ہوں میں اس کے پاس جاتا ہوں اپنے علمی مسائل کو حل کرنے تو جس کو سخترین دشمن سمجھ کے دشمنوں نے معمور کیا تھا کہ وہ امام کی تربیت اپنے گمان میں اس طرح سے کریں گے جیسے حکومت چاہتی ہے وہ شخص آخر میں تاریخ میں لکھا کہ وہ محبترین لوگوں میں سے ہو گیا امام کے اور اہل بیت علیہ السلام کو وہ جنہیدی جو دشمنی اہل بیت میں مشہور تھا اسی لئے حکومت نے اس کا انتخاب کیا تھا وہ علم و فضل امام سے اتنا متاثر ہوا اتنا متاثر ہوا کہ آخر دوستداران اہل بیت علیہ السلام میں سے ہو گیا اور امام کی علم سے سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ امام کے علم چھے برس کی عمر میں امام کے علم سے اس نے اس چیز کو دیکھا کہ حق اہل بیت کے ساتھ ہے وہ اللہ چھے سال کے بچے کے پاس اتنا علم اور فہم کہاں سے آ سکتا ہے اور اس نے خود اعتراف کیا کہ اللہ بہترین انتخاب کرنے والا اور یہ ولی خدا ہے جس کی زبان سے ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے اسی طرح جب امام علیہ السلام آٹھ برس کی عمر میں بلائے گئے شہادت امام محمد تقیل علیہ السلام کے بعد آپ کو جب بلالیا گیا دربار میں تو بلکل اسی کیفیت کے ساتھ تو وہاں بھی یہی مسئلہ آیا اور آپ شیعوں کے امام مشہور ہو گئے تھے لہٰذا لوگوں نے پھر متوکل نے کوشش یہ کی کہ امام سے سوالات کیے جائے وہ بڑے بڑے علماء کو دربار میں دعوت دی گئے کہ آکے امام صلوات کی یا کیا بن اقسم جو بہت مشہور علماء میں سے ہے اس نے سوال کیے جو سوال وہ کرت خود اس نے کہا کہ جتنے سوال اس نے کیے امام علیہ السلام نے نہ صرف ان کے جوابات دی بلکہ فرح در فر یعنی ایک سوال ایک آدمی مطرح کرتا ہے تو امام اس سوال میں سوال پیدا کر کے ایک ایک کا جواب اس کو سامنے پیش کر رہے تھے یہاں تک کہ خود یہیہ بن اقسم نے متوکل ابباسی جو اس وقت کا خلیفہ تھا اس سے کہا کہ اب اس کو بس کر دو کیونکہ اس سے زیادہ اگر میں نے سوالات کیے تو تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی کیونکہ اس حد سے اوپر اگر اس کا علم لوگوں کے سامنے جتنا میں سوال کروں گا اس کا علم مطرح ہوگا اور جتنا اس کا علم اور فضل لوگوں تک پہنچے گا نتیجے میں لوگ اس کے علم سے عاشنا ہو جائیں گے اور تمہاری حکومت کے غصب ہے اور جو تمہاری حکومت کی جو نیو ہے وہ بالکل ہل کے رہ جائے گی تو یہ امام کا علم تھا جس نے امام کو مطرح کیا اور بعایات میں ہے کہ امام نہ صرف عربی میں بلکہ جس زبان میں امام سے سوال کیا جاتا تھا جس علم کا سوال کیا جاتا تھا امام اسی کم عمری میں اس کا جواب دیتے تھے اور روایات میں ہیں اور رواقیات میں ہیں کہ ہندی زبان میں عربی زبان تو آپ کی زبان نہیں تھی لیکن ہندی میں یونانی میں عمرانی میں فارسی میں جو اس زبان کا عالم آیا امام نے اس سے گفتگو کی اور اس کے مذہب کی کتابوں سے اس کو جواب دیا اور اپنے علم کو اس کے سامنے پیش کیا جس سے انہزاروں کی تعداد میں علماء متحصر ہوئے اور آپ کے علم کے سے فیضیاب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی حویلی اللہ ہونے اور آپ کے نمائندہ الہی ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بید علیہ السلام کے برحق ہونے کی واضح دلیل بن کر امام کے سامنے پیش ہوئے جزاکلا اب جب تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ دیکھنے کے ملتا ہے کہ مولا کائنات کے بعد ہی سے فرقہ وارانہ ایک تصادم شروع ہوا اور لوگوں نے اپنے اپنے طور پر شیعت میں بھی اور آٹھویں امام کے بعد یہ کچھ تھما لیکن اس کے باوجود لوگ تو اس فرقوں کی طرف بڑھتے رہے تو امام کے زمانے میں یہ فرقہ وارانہ جو چیزیں تھیں اس پر امام نے کس طریقے سے اپنے علموں کو بھی رکھا اور خاص طور سے ان سب کے بیچ میں کیسے ساری باتوں کو پہنچایا بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ چیز ہمارے لیے بھی آج کے دور میں بھی جب اس طرح کی مسائل آتے ہیں کہ جب اپنوں کے درمیان مختلف فکریں آ جائیں تو کس طرح مقابلہ کرنا ہے امام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں روش ہمیں بتا دیا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے زمانے کو امام کے زمانے سے ملائیں اور جس طرح امام نے اس سچویشن کو ہینڈل کیا اور ہم بھی کوشش کر کے اسی طرح سے ہینڈل کریں تاکہ ہم صحیح طریقے سے امام کی اطاعت کر سکیں تو امام علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ طبعین یعنی علمی لحاظ سے شیعت بہت مضبوط ہو چکی تھی کیونکہ بہرحال پانچویں امام کے دور سے جو علم کا معاملہ شروع ہوا اور امام محمد باقر نے جو علم کو شگافتہ کیا اور لوگوں تک شاگردوں کی تربیت کی اس سے شیعت کوئی کافی مضبوطی مل گئی تھی علمی حوالے سے اور پھر امام جعفر صادر علیہ السلام کے زمانے میں تو بہت زیادہ علم اور فضل پھیلا اور نشر ہوا عرب دنیا میں اور جہاں جہاں حتی ہندوستان کے بعض علاقوں میں یعنی سندھ کے بعض علاقوں میں چوتھے امام کے زمانے سے ہی لوگ آر جانے لگے تھے لیکن پانچویں اور شٹے امام میں تو باقیدہ شاگرد معلوم ہوتے ہیں اور پھر بنی عباس کے زمانے میں یہ ضرور ہوا کہ عائمہ علیہ السلام کے لئے سختی آ گئی کیونکہ چھٹے امام کے آخری دور ساتھو امام کا پوری زندگی تقریباً سختیوں میں گزری لہٰذا اس طرح سے علم تو نہیں پھیل سکتا تھا لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ پراکندہ ہو گئے سعداد بھی پراکندہ ہوئے مختلف شہروں میں چلے گئے مختلف ملکوں میں چلے گئے تو علم بہرحال پھیلتا جلا گیا اور شیعت فکر فکر شیعی جو تھی وہ بھی پھیلتی چلی گئے لیکن اسی کے نتیجے میں فرقے بھی بنے فرقے بننے کی ایک اصل وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کو مختلف علاقوں میں علم اور فضل حاصل تھا انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا جو سب سے بڑے دو فرقے جن کا بہت زیادہ مسئلہ تھا ایک غلات یعنی امام کو حد سے بڑھانے والے یعنی امیر المومنی علیہ السلام کو مثلا خدا کہنے والے غلو کرنے غلو کرنے ان کو غلات کہا جاتا ہے اور دوسری طرف واقفیہ ایک فرقہ ہے جو ساتھوے امام کے بعد وجود میں آیا اور اس کے وجود آنے کا سبب یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کے پاس رقومات شریعہ بہت زیادہ تھی کیونکہ امام زندان میں تھے تو امام نے ایک سسٹم بنایا تھا وقلہ کا جو کی ایک بہت اہم سسٹم تھا آئندہ کے لئے تیاری ہو رہی تھی اس کی تو ان وقلہ میں سے بعض نے امام علیہ السلام کی شہادت سے انکار کیا تاکہ یہ مال آٹھوے امام کو دینا نہ پڑے اور یہ مال ہمارے پاس رہے ہم اپنے خرچ کے لئے اس کو استعمال کریں تو انہوں ان کے بھی ماننے والے بہت ہی شیعوں کے ہی درمیان تھا چھٹے امام کے بعد اسماعیلی ایک فرقہ وجود میں آیا جس کے لوگ آج بھی موجود ہیں تو یہ دو تین فرقے بہت زیادہ تھے جو زیادہ شیعوں کے درمیان انتشار پھیلانے کا سبب بن رہے تھے امام علیہ السلام نے تینوں کا مقابلہ الگ الگ رفش سے کیا اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے مقابلہ کرنا چاہیے امام علیہ السلام نے جہاں اسماعیلیوں کا مسئلہ تھا تو ان کا مسئلہ سے علم کے اوپر تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تمہارا امام ابھی کمسن ہے چھوٹا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور تاریخ کے بہت سی چیزوں کو بیان کرتے تھے تو امام علیہ السلام ان کے مقابلے میں اپنے علم کو پیش کرتے تھے تفاصیر کو پیش کرتے تھے وہ جو غلط چیزوں کو بیان کرتے تھے اس کی اس مقابلے میں صحیح حدیثوں کو بیان کرتے تھے اور اصل مہدی کا تعرف کراتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ساتھوے امام ہی مہدی ہیں اور وہ غائب ہو گئے ہیں یا چھٹے امام کے بعد جو اسماعیل ہیں وہی مہدی ہیں اور وہ بعد میں ظہور کریں گے تو یہ اس طرح سے شیعوں کے درمیان ایک غلط فہمی پھیلا جاری تو امام علیہ السلام نے باقاعدہ بارویں امام کا تعرف کرانا شروع کیا کہ وہ مہدی نہیں بلکہ بارویں جو ہیں وہ مہدی ہوں گے اور حدیثوں کو بیان کرنا شروع کیا زیارتوں کو بیان کرنا شروع کیا ایک عظیم زیارت یہ سنت کے احتوار سے سب سے مضبوط ترین زیارتوں میں سے ہے زیارت جامعہ مطلب کے لحاظ سے بھی مطالب کے لحاظ سے بھی جامعہ ترین اسی لئے اس کو کہایا تھا کہ جامعہ ترین ہیں اور مطالب کے لحاظ سے اور بلیغ ترین ہیں عدب اور عربی عدب کے لحاظ سے اس زیارت کو امام نے پیش کیا تو ان لوگوں کے سامنے اس طرح کے لوگوں کے سامنے علم کے ذریعے سے مقابلہ کیا جو غلاط سے امام نے ان سے سریحن انکار کیا اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے آج کے دور میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری محفل و مجالس میں اگر اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ سریحن امام کی مخالفت ہو رہی ہے اور امام نے جو رویش اختیار کی تھی ہمیں بھی وہی رویش اختیار کرنی چاہیے کہ جہاں اگر علم کے اوپر اور کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ہم علم کے ذریعے سے مقابلہ کریں لیکن اگر کوئی غلو کر رہا ہے غلو کی بھی حد معین ہے اگر کوئی امام کے فضائل بیان کر رہا ہے تو اس میں ہم غلو نہیں کہہ سکتے اگر وہ امام کو امام سمجھ کر ولی اللہ سمجھ کر مخلوق سمجھ کر فضیلت بیان کر رہا ہے اس میں کوئی حد ہے ہی نہیں کیونکہ کوئی حد بیان ہی نہیں ہوئی ہے حد امیر المومنی علیہ السلام نے خود بیان کر دی ہے کہ ہمیں خدا سے نیچے رکھنا اور مخلوق سے اوپر رکھنا اس بیچ میں جو کہنا چاہو لیکن اگر کوئی اعاظن باللہ خدا کہنے کی کوشش کرے یا شریک بنانے کی کوشش کرے تو یہ اصل مذہب کے خلاف ہے جملہ لہٰذا اس پہ داد اور تحسین نہیں بلکہ اس کو اس سے برعات کرنا ضروری ہے اس سے اظہار برعات ضروری ہے اس کو اپنی محفلوں میں اس سے دور رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کی محفلیں وہ محفلیں بنیں جو عائمہ علیہ السلام کی پسند کی محفل ہو نہ کی وہ محفلیں جو امام کی پسند کی نہیں ہے لہٰذا امام نے سریحاً مقابلہ کی امام نے بلکل تکلف سے کام نہیں لیا بلکل کسی طرح سے یہ نگاہ کی وہ ہماری مدہی کر رہے کرنے تو نہیں امام نے سریحاً غلات سے دور رہنے کی ہدایت کی اور امام نے سریح ان کو کہا کہ یہ دین سے خارج ہیں یہ اسی طرح خارج ہے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے کہ یہ وہ واپس نہیں لیا جا سکتا تو ان سے مقابلہ کیا اور دیگر افراد سے بھی علم کے ذریعے فضل کے ذریعے اور براہین کے ذریعے سے مقابلہ کر کے اس بات کو ثابت کیا اسماعیلیوں کے لیے بھی اور واقفیہ واقفیہ سے بھی سختی سے مقابلہ کیا آپ نے اور اس طرح سے مقابلہ کیا کہ امام زمانہ کی تبعین کیا مہدویت کو صحیح سے رائج کیا کہ مہدی کسے کہتے ہیں تم اپنے ذہن سے بنا رہے ہوگے ایک مہدی تو وہ مہدی نہیں ہے کیونکہ امام جانتے تھے کہ آج یہ واقفیہ ہے کل کوئی اور فرقہ اسی طرح وجود میں آئے گا اور ہزاروں لوگ مہدی بن کر شیعوں کو گمراہ کر سکتے ہیں لہٰذا امام نے امام زمانہ کا تعرف کر آیا امام کی حدیثوں کو بیان کیا تاکہ صحیح معارفت امام زمانہ کی بھی حاصل ہو سکے ادھر اسماعیلیوں سے بھی علم کے ذریعے مقابلہ کیا یہاں مہدویت کو رائج کی اور غلاج سے برات کے ذریعے سے مقابلہ کیا یہی ہماری بھی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک سوال میرا بہت اہم ہے کیونکہ اکثر کر کے لوگ بچوں سے سوال کرتے ہیں ہمارے غیر مذہب کے لوگ کہ اماموں نے جتنے بھی امام ہیں آپ کے انہوں نے وہ معصوم کہتے ہیں لیکن جب ان کی ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کے سامنے لرزہ برندام ہیں اور اس انداز میں کہ جیسے خود استغفراللہ میں انہا کہوں کہ ان پر اس طرح کے الزام دے کہ جب جب معصوم مانتے ہیں تو ان کے دعاوں کا طریقہ یہ کیوں ہے بے شک سوال اچھا ہے لیکن اس کو اگر ہم ان کی عصمت کو سمجھ لیں اور ان کے مقام کو سمجھ لیں تو بات آسان ہو جائے گی واضح ہو جائے گی دیکھیں ایک دفعہ ایک بچہ ہے کوئی چھوٹا سا بچہ ہے اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ اس سے کچھ بھی نہیں گئے دیکھو کہ بچہ ہے لیکن اگر تھوڑا سا وہی کام کوئی بڑا کرے تو آپ فوراں تم بھی کہیں کہ آپ سے یہ توقع مجھے نہیں تھی تو یہ کیوں ایسا ہے کیونکہ ایک کے پاس علم ہے ایک کے پاس علم نہیں ہے ایک کے پاس سمجھ ہے ایک کے پاس سمجھ نہیں ہے تو نا سمجھ کی بات الگ ہوتی ہے اور سمجھدار کی بات الگ ہوتی ہے اب ہم جب آپ عام شریعی مسائل کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ میں گناہگار ہوں تو اس نے واقعاً کوئی گناہ کیا ہے اور اس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے لیکن جب معصوم کہے کہ میں اپنے گناہوں کے سلسلے میں تیرے سامنے شرمندہ ہوں یا اپنی کوتہ ہی کی سلسلے میں تیرے سامنے شرمندہ تو یہ معلوم ہے کہ اس میں گناہ نہیں کیے تو ہم اس کی شخصیت کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہے یہ جملہ وہ انکسار میں کہہ رہا ہے اولاً کیونکہ جس ذات کے سامنے کھڑا ہے اس کی عظمت کو پہچنوانا چاہ رہا ہے پہلی بات دوسرا اپنی ذات کو وہ بارگاہ الہیہ میں چونکہ علم کا مالک ہے تو وہ اپنے آپ کو تمام تر عبادت کے باوجود بھی عظمت خداوندی کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح جلوہ گھر کرتے ہیں کہ اتنی عبادت کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ تیری شان یہ ہے کہ میں نے کوتہ ہی کیے یہ عظمت الہیہ کو بیان کرنے کیلئے کوتہ ہی نہیں کیے کوئی کوتہ ہی نہیں کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اتنی نماز تو اتنی عبادت کرتے ہیں کہ خدا منع کر رہا ہے کہ کم پڑھا کریے سورہ مضمیل اور سورہ متفسر میں خداوندی عالم کہہ رہا ہے کہ آپ اٹھئے رات میں لیکن کم اٹھئے پوری رات نہ گزاریے کچھ آرام بھی کریے خدا کہہ رہا ہے آرام کریے تو کیوں رسول اکرم ایسا کر رہے ہیں اور کیوں خدا ایسا کر رہے ہیں رسول اکرم عظمت الہیہ کیونکہ اصل معارف انہی کے پاس ہے کہ خدا رسول اکرم نے فرما دیا کہ میرے اور علی کے علاوہ کسی نظات الہیہ کو نہیں سمجھا تو امیر المؤمنین اور رسول اکرم جب عبادت کریں گے تو وہ واقعی عبادت ہوگی معارف کے ساتھ عبادت ہوگی اور اس معارف کا تقاضی ہے کہ امیر المؤمنین جب بارگاہ الہی میں جائیں تو آپ کے چہرے پر رنگ اڑ جائے اور آپ کا ہاتھ میں لرزا آجائے اس ذات کی وجہ سے اپنی معارفت کی وجہ سے کبھی معارفت سبب بنتی ہے انسان کی زبان سے کچھ جملے نکلتے تو ان جملے کو ہم اس ذات کے ساتھ جب ملا کر دیکھیں گے تب ہم ہمیں سمجھ میں آئے گا ہم جملے امام کے لیں اور ذات اپنی سمجھیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا ہم اپنی زندگی کو ان جملے پر تولیں گے تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ہمیں دیکھنا ہے کہ جملے کس کے ہیں اور وہ کس مقام پر ان جملوں کو بول رہا ہے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا وقت تب اجازت نہیں دیرا اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ اگر مانگنے کا صریقہ ہو دعا اور اس طریقے سے گلگڑا کے اس رب کے سامنے پیش کیا جائے تو اپنے ان کے جملے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آگا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن اور ہم گفتگو کر رہے تھے امام علی نقی علیہ السلام کی یوم ولادت پر ان کی علمی شخصیت اور کس طریقے سے آپ نے پوری دنیا میں اپنے علم کو آشکار کیا ہے ناظرین اکرام ہم اس پروگرام کے ذریعے اور مختلف آئمہ اور معصومین کی ولادت اور شہدت پر آپ سے بہت گفتگو کرتے رہیں گے ہمیں دیجئے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی